بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی میری ریسپی ہے چکن مچورین سات امیہ ایگ رائز فرائز یہ بنانے میں بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت لا جواب ہیں آپ نے یہ اکثر ریسٹرون میں کھائی ہوگی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اپنی ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں ہماری ریسپی ہے چکن مچورین چکن مچورین بنانے کے لیے میں نے چکن لے لیا ہے ہاف کے جی اور اس کے ہم نے ایک سے پیسز کٹنگ کر لیے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک انڈا سات میں چاہیے ہمیں دو چمچ کون فلار کے اور چاہیے ایک چمچ ہمیں چاہیے سویا سوس ایک چمچ ہمیں چاہیے چلی گارلک سوس اور ایک چمچ مجھے چاہیے سرکے کا اور ایک چمچ ہم لیں گے نمک کا اور ایک چمچ ہم لیں گے کالی مرچ پیسی بھی اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس جی چکن ہمارا مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سائٹ پہ ایک فرائیڈ رائز برانے کے لیے ہم نے لے لینا ایک کپ کوکنگ آئل کا ایک کپ کوکنگ آئل لے لیا ہم نے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ لیسن پیساوہ اور اس کو ہم کر لیں گے فرائی جی لیسن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں ایک انڈا اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے جی انڈا مکس ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ویجیٹیبل ویجیٹیبل میں نے لیے شملہ کی میوچ بندگو بھی اور ساتھ میں نے لیے گاجہ ان کو میں نے کیوپ میں کٹنگ کر لی ہے اور ان کو اب کر دیں گے ہم مکس جی ویجیٹیبل ہم نے مکس کر لیے اور اب ہم ڈال دیں گے دو چمچ سویا سوس دو چمچ ہم ڈال دیں گے چلی سوس اور دو چمچ ہم ڈال لیں گے سفیس سڑکے کے ایک چمچ ہم ڈال لیں گے کالی مرچ پاورڈر بڑے والا لے رہی ہوں اور ساتھ میں ہم ڈال لیں گے ایک چمچ نمک کا اور اب اس کو کر دیں گے ہم مکس ویجیٹیبل کو میں نے مکس کر لی ہے اور اب ہم نے ڈال لی ہے چاول چاول میں نے لے دی تھے دو کپ ان کو لے کے میں نے پانی میں تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اچھے سے پانی ڈال کے ان میں رکھ دیا تھا وہ ڈال دیں گے ہم اور اب ہم ان کو کر لیں گے مکس چاول میں نے مکس کر لی گے اور اب ہم ڈال لیں گے اس کے اوپر ہرا پیاس ہرا پیاس ڈال کے ہم اس کو ایک دفعہ پھر مکس کر دیں گے جی ایگ فرائی رائز ہمارے تیار ہیں اور اب ہم چلتے ہیں چکن مچورین کی طرح جی چکن فرائی کرنے کے لیے میں نے دو کپ آئل لے لیا آئل میں نے گرم کر لیا اور اب ہم نے جو چکن کو میڈنٹ کیا تھا اس کے چکن کے پیسس اٹھاتے جائیں گے اور ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے چکن کے پیسس میں نے ڈال دیں گے الہمدللہ اب ہم نے انس کو کرنا ہے گولڈن براؤن گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو کریں گے فرائی پانچ منٹ ایک سائٹ کو دیں گے چکن ہمارا ایک سائٹ سے گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کی کر دیں گے سائٹ چے چکن فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے سارا چکن نکال لیں گے ایک کپ کوکنگ آئل کا کوکنگ آئل میں نے چکن فرائی والا ہی لیا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ چکن میں دوبارہ شیص شامل ہو جائے گا اور ساتھ بھی ہم لے لیں گے ایک چمچہ لیسن پساوہ اور اس کو ہم کر لیں گے مکس لیسن مکس ہو چکے اور اب ہم ڈال لیں گے ایک کپ ہم نے لییا کیچپ کیچپ ڈال دیں گے اور ساتھ میں اس کو ہم کر دیں گے دو چمچ سویا سوس دو چمچ لیے چلی سوس اور دو چمچ ہم نے لیے سرکے کے اور ایک ہم ڈالیں گے اس میں کالی میٹش کا چمچہ اور ایک چمچ ہم ڈالیں گے اس میں نمک کا اور اس کو کر دیں گے ہم مکس جی مکس ہو گیا اور ہم لے گے ویجیٹیبل ویجیٹیبل میں لیے گاچے شملہ کی ملچ بندگو بھی اور اس کو ہم دو منٹ کے لیے مکس کریں گے اور ساتھ لیا ہے جی ملچ Adventure میں نے پیاس اور اس کو ہم کر دیں گے مکس اچھے سے یہ ویجیٹیبل میں نے مکس کر ل сок اور اب میں لوں گی ایک چکن کیوب اس کو ہم ایسے دباغ کے مسل لیں گے اور وہ پانی میں مکس کر کے رکھ دیں گے پانی میں جو ہم نے چکن کیوب ڈالا تھا اس کو مکس ہو چکا ہے وہ ہم ڈال دیں گے اور ساتھ بھی ہم ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ چینی کا وہ ڈال دیں گے اور ہم اس کو کر دیں گے اچھے لیں گے ایک کپ پانی کا اور دو چمچ ہم لیں گے کون فرار کے اور اس کو ہم کر دیں گے مکس کانپر میں نے مکس کر لیا اور ایک ہاتھ سے ہم چمچہ لاتے جائیں گے اور دوسرے ہاتھ سے ہم ڈالتے جائیں گے کانپرر اور اب اس کو اتنا مکس کریں گے اس کا کلر چینج ہو جائے کلر چینج ہو جکا تا اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن چکن جو ہم نے فرائی کر کے سیپرٹ کیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے مکس اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ہری پیاس ہری پیاس ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا فیملی فریڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ